وقت کے قصرِ آفیت میں شب سنگین ولولوں کے ساتھ سہر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی رات کی گہری نیند بھری آنکھوں سے مہتاب اور چاندنی دونوں روٹ چکے تھے کرنوں کے سوداغر ستارے اپنی بسات سمیٹنے کے در پہ تھے آسپان پر روشنی کی متجسس آنکھوں کے سامنے رنگ اتر چکے تھے چاروں طرف کالے دھوئے کے بادلوں کی طرح تاریخیاں کوہساروں کو اداس وادیوں کو ویران کر چکی تھی ایسے میں سہرخیز تکبیریں بلند کر کے بہر سے موتی عبر سے آبِ صفحہ نکال دینے والے صدرہ نشین رسول کے مجاہد شب کے سائیوں میں ڈوبی اندی ویرانیوں میں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے ارسلان وادی تعلقان کی الموت کے سمت گیا تھا وادی تعلقان کی قذوین کی سمت بدران روانہ ہو گیا تھا اور برسق ابھی پڑاؤ کی ہر چیز کو باربرداری کے جانوروں پر لادنے کے بعد ارسلان کی طرف سے جلدے پروں کے تیر کے اشارے کا منتظر تھا رات کی گہری تاریکی میں گویا تعلقان کی ان وادیوں کو مرگ کے سائے گھیرنے لگے تھے برسق بڑی بیچینی سے شمال کی سمت اشارے کا منتظر تھا یہاں تک کہ شمال کے کوہستانی سلسلوں کے اندر سے جلدے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند ہوا اور اس تیر کی روشنی دیکھتے ہی برسق نے اپنے لشکر کو کوچھ کرنے کا حکم دے دیا تھا جس طرح ارسلان نے کہا تھا اس طرح شور مچاتے اپنے لشکریوں کے باویلے اور گھوڑوں باربرداری کے جانوروں کے گلے میں بنی گھنٹیوں کی صداوں کے توفان کے ساتھ برسق تالقان کی ان وادیوں میں داخل ہوا وہ کھلا میدان تھا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا میدان میں تھوڑا سا آگے جا کر برسق نے فضاؤں کے اندر ارسلان اور بدران کو اشارہ دینے کے لیے جلدے پروں کا ایک تیر داغ دیا اس تیر کا داغہ جانا تھا کہ ارسلان اپنے مخبر رہنماؤں کی رہبری میں حرکت میں آیا پھر وہ وادی تالقان کے قلط الموت کی سمت گھات لگانے والے حسن بن سبا کے فدائیوں پر گلیوں کو ملبوں ندیوں کو سہراؤں آنکھوں کو مسافر ویرانیوں فضاؤں کو اڑتی دھول زمین کو سرخ روئی سانسوں کو گھٹن کے تسلسل میں تبدیل کر دینے والے بے روک توفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا ارسلان کا یہ حملہ ایسا خوفناک ایسا اچانک ایسا زوردار تھا کہ جیسے وقت کے بھمر کی ساری گرہیں کسی نے کھول دی ہوں اور ازہان میں مرگ کی سرسراہتیں گونجنے لگی ہوں ارسلان اور اس کے لشکری رات کی گہری تاریکی میں حسن بن سبا کے لشکر کے اس حصے پر امیدوں کے ہرے ساحلوں کو یاسو حرمان کے زندان لمحوں کو ماند کر دینے والے صدیوں کے خونی عذاب کی طرح اپنا حدف بناتے چلے جا رہے تھے مسلمان مجاہد اندھیرے کے اندر اس طرح حسن بن سبا کے فدائن پر حملہ آور ہو رہے تھے جیسے کارکنان قضاء قدر کو ستاروں کی صورت نقیب بنا کر قدرت ان کی بہترین رہنمائی کر رہی ہو سینوں میں تیر کھا کر مسکرانے والے مجاہدوں کے ارادے میں کوئی پسپائی نہیں تھی اپنے تیز حملوں سے انہوں نے ایسا سمام باندیا تھا جیسے خاموش فضائیں ان کے اشاروں پر ناچ اٹھنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں ارسلان کے ساتھ ساتھ بدران بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی حسن بن سبا کے لشکر کے اس حصے پر جو تعلقان کی وادیوں کے قضوین شہر کی سمت تھا پرانی یادوں کی گرد میں انگنت وہموں کی صداوں لمحوں کے تیز دھاروں میں مرگ کے اڑتے طیور مرغزاروں کی آری ستوت کو بنجر وادیوں کے تھل میں تبدیل کر دینے والی اناثر کی تغیانیوں کے بے روک کارکنوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا دوسری جانب برسق جب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان کی وادیوں کے وسط میں اس کھلے میدان میں آیا تو پشت کی جانب سے حسن بن سبا کا وہ لشکر نمودار ہوا جو جنوب کی سمت گھات لگائے ہوئے تھا برسق بڑا چکنہ تھا جو ہی اس نے دیکھا دشمن پشت کی طرف سے نکلا ہے وہ فوراں مڑا باربرداری کے جانوروں کو وہ پہلے ہی اپنے آگے ہانک رہا تھا ایک دم وہ اپنے لشکر کے آگے آیا پھر پشت کی طرف سے نمودار ہونے والے حسن بن سبا کے لشکر پر وہ بلندو والا حیات کی شکنوں کو خون کی گھنگور لہروں جسموں کو مٹی کے گھروندوں آئینہ جان کے چہروں کو خاکستری رنگوں زندگی کو دشوار اور جبر کے آنگنوں کو برباد کر دینے والے بے کرنہ وقت کے لافنہ پاسبانوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا اس طرح تین جگہ چھے لشکروں کے آپس میں ٹکرانے سے خوشک برفانی ہواوں کے اندر برہنا قضا نہ چھٹی تھی سر تن سے اس طرح جدا ہونے لگے تھے جیسے سر برہنا شاخوں اور برگبار کی قسمت میں جدائی لکھی جانے والی ہو جادوے بابل کے امینوں سہر سامری کے پاسبانوں عرضوے مانی کے رکھوالوں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار انما الصبر مطاع الابرار کے نارے بلند کرتے ہوئے اقرع بسم ربک کے امینوں غار حرا کے پاسبانوں درسگاہ جہاں کے معلموں رفیقان ملت کے پیکروں کی طرح حسن بن سبا کے ساتھیوں کو قابیل اور تاغود کے ساتھی جان کر حملہ آور ہو رہے تھے اور رات کی گہری تاریکی میں کوششیں کر رہے تھے کہ ان کی تعداد کو تیزی سے کم کرتے چلے جانے حسن بن سبا کے وہ تینوں آساکر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حملہ آور اس قدر ترطیب و تنظیم کے ساتھ ان کے لشکر کے تینوں حصوں کو بیق وقت حدف اور نشانہ بنا لیں گے انہیں بے حد ناومیدیوں اور تشویش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جبکہ ارسلان بدران اور برسخ نے ان کے لشکر کے تینوں حصوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہوئے تعلقان کی وادیوں کے اس میدان میں ایک جگہ جمع کر دیا تھا اور خود بھی تینوں اپنے لشکر کے ساتھ ہکٹھے ہو گئے تھے حسن بن سبا کے ساتھیوں نے یکجہ ہو کر ایک بار پھر ارسلان بدران اور برسخ کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان تینوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں اور صبح تک وہ ان سب کا قتل عام کر کے رکھ دیں گے تب وہ کوہستانی سلسلوں کے خفیہ اور نزدیک ترین راستوں کے ذریعے اپنے مضبوط اور مستحکم قلع الموت کی طرف بھاگے ارسلان بدران اور برسخ بڑی خونخاری سے ان کے تاقب میں لگ گئے تھے لشکر کا ایک حصہ الہدہ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ باربرداری کے ان جانوروں کو ہنکاتا ہوا پیچھے لائے جس پر رسد اور دوسرا سامانے ضرورت لدہ ہوا تھا اس دوران نظام الملک توسی کی موت کے بعد عالم اسلام کا ایک دوسرا بڑا حادثہ ہوا وہ اس طرح کے سلطان ملکشا سلجوکی نے ابھی ارسلان بدران اور برسخ کو حسن بن سبا کی مہم پر روانہ کیا تھا کہ سلطان نہر دجیل کے کنارے شکار کھیلنے گیا کہتے ہیں وہاں اس نے گورخر کے کباب کثیر مقدار میں کھائے جس سے اس کے میدے پر بوجھ پڑا تاہم کچھ دن تک علاج ہوتا رہا اس دوران ارسلان بدران اور برسخ حسن بن سبا کی مہم پر روانہ ہو گئے سلطان نے انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن حالت بگڑتی گئی گورخر کے کباب کھانے سے سلطان کو تپے مورقہ ہو گیا سلطان کو بغداد لائے گیا جہاں عالم اسلام کے اس عظیم الشانت فرماروا نے دائی اجل کو لبائک کہا وفات کے وقت سلطان ملک شاہ سلجوکی کو حکومت کرتے ہوئے بیس سال گزر گئے تھے اس کی عمر اس وقت اڑتیس سال کے لگ بگ تھی سلطان ملک شاہ سلجوکی ایک عظیم الشان سلطنت کا فرماروا تھا اس کی سلطنت مشرق میں کاشغر تک مغرب میں بہرہ روم کے ساحلوں شمال میں جارجیا اور خوارزم تک جبکہ جنوب میں اس کی سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی اتنی بڑی اتنی وسی سلطنت کو سنبھالنے اور بیرونی اور اندرونی معاملات کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے ایک کافی بڑے اور زبردست لشکر اور بے پایا جنگی قوت کی ضرورت تھی سلطان مستقل مزاج انسان تھا اس کے سارے لشکروں کی تعداد چار لاکھ کے لگ بگ تھی جس میں سے پچاس ہزار سوار اور باقی پیادہ تھے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان ملک شاہ کے دور کو نہایت امن اور خوشحالی کا دور گنا جاتا ہے علامہ ابن خلقان نے انتہا درجے کی معتبر اثنات کی بنیاد پر لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے زمانے میں امن و امان کی یہ حالت تھی کہ ترکستان سے لے کر شام کی سرحدوں تک قافلے بغیر کسی حفاظت اور بدرقہ کے سفر کرتے تھے اسی طرح اکہ دکہ مسافر خواہ سونا اچھالتے ہوئے جائیں کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا سارے ملک میں مناسب مقامات پر حفاظتی چوکیاں بنی ہوئی تھی اگر کسی چوکی کی حدود میں کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو سلطان متعلقہ چوکی کے سربراہ سے سخت باز پرس کرتا چنانچہ ان انتظامی چوکیوں کی وجہ سے سلطنت کے اندر ہر طرح کا امن و امان قائم تھا اسی طرح موررخ سید امیر علی لکھتا ہے کہ سلطان ملک شاہ کی وسی سلطنت کی حدود میں جو چین سے لے کر مغرب میں بہرہ روم تک اور شمال میں جارجیا سے لے کر جنوب میں یمن تک پھیلی ہوئی تھی ہر طرف امن و امان کا چرچہ تھا سلطان نے خلیفہ حارون رشید اور معمون رشید کی طرح تاجروں اور حاجیوں کی حفاظت کے لیے سڑکوں اور شہرہوں پر جا بجا سرائے اور انتظامی چوکیاں بنوائیں اس کی حکومت بالحاظ عظمت اور شاکت اور لوگوں کو خوشحالی کے بہترین اور مثالی حکومتوں میں شامل کی جاتی ہے سلطان ملک شاہ سلجوقی عالم اسلام کا ایک بہترین منصف مزاج سلطان تھا معرقین اس کی انصاف پسندی کی تین امدہ مثالیں پیش کرتے ہیں جو کچھ یوں ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ ایک حبشی غلام روتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور فریاد کی کہ میں ایک تربوز خرید کر لیا تھا ایک ترک سردار کے سپاہی مجھ سے چھین کر لے گئے سلطان نے کہا کہ ہمارے خیمے میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ پھر اپنے خادم خاص کودن کو بلائیا اور کہا کہ میرا دل تربوز کھانے کو چاہتا ہے کہیں سے لاؤ کہتے ہیں کودن نے پورے پڑاؤ کی تلاشی کرائی تو وہی تربوز ایک سردار کے خیمے سے مل گیا اسے لے کر وہ سلطان کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ تربوز فلان سردار کے خیمے سے ملائے سلطان نے اس امیر کو بلا بیجا امیر حاضر ہوا تو سلطان نے پوچھا یہ تربوز کہاں سے آیا ہے اس نے عرض گیا کہ میرے سپاہی کہیں سے لائے تھے سلطان نے حکم دیا کہ ان کو حاضر کرو سردار سمجھ گیا کہ ان لوگوں کی خیر نہیں تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا حضور وہ سپاہی تو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں سلطان جان گیا کہ یہ سردار درو گوئی اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے اس نے فوراں اس حبشی غلام کو طلب کیا جس نے تربوز کھو جانے کی شکایت کی تھی اسے مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا یہ امیر میرا غلام ہے میں تیرے تربوز کے عوض اس کو تیری غلامی میں دیتا ہوں جب تک تجھے خوش نہ کرے تیرا غلام رہے گا یہ سن کر لشکر کا وہ سردار کام اٹھا خیمے سے فوراں نکل کر اس نے حبشی غلام سے معافی مانگی اور اسے تین سو درہم دے کر اس کی غلامی سے خلاصی حاصل کی اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ مورخین بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سلطان ایک دفعہ اسفہان کے جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ کسی بستی میں قیام ہوا لشکریوں نے ایک فربا گائے کو پکڑ کر زبا کر لیا اور اس کے کباب بنا کر کھا گائے یہ گائے ایک غریب بیوہ کی تھی اس کے دودھ سے وہ اپنے تین بچوں کی پرورش کرتی تھی اس کو اپنے گائے کا حشر معلوم ہوا تو بڑی بدحواس ہوئی بہت چلائی لیکن سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی بیچاری نے رود ہو کر رات کاٹی صبح ہوئی تو چھپتے چھپاتے اسفہان کے مشہور شہر زندہ رود کے پل پر جا کھڑی ہوئی کیونکہ سلطان اسی پل پر سے گزرنے والا تھا جب سلطان کی سواری پل پر پہنچی تو وہ مان سلطان کے سامنے آئی اور نہایت بے باقی سے کڑک کر کہا اے علپ ارسلان کے بیٹے میرا انصاف اس نہر کے پل پر کرو گے یا پل سرات پر جو جگہ پسند ہو انتخاب کر لو یاد رکھنا مظلوم کی فریاد میں بڑا اثر ہوتا ہے کہتے ہیں سلطان کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی فارن گھوڑے سے اترا ملائمت سے کہا بڑی اممہ پل سرات کی طاقت نہیں ہے میں تیرا انصاف اسی پل پر کروں گا بلا خوف و خطر بتاؤ کہ تم پر کس نے ظلم کیا ہے بڑیہ نے اپنا سارا قصہ بیان کیا سلطان کو اپنے لشکریوں کی زیادتی کا حال سن کر بہت افسوس ہوا اس نے ان کو سرزنش کی بڑیہ سے معافی مانگی اور اس کو حکم دیا کہ اسی وقت ستر گائیں اسے دی جانے سلطان کے حکم پر فاری تعمیل ہوئی بڑیہ بھی بے اختیار پکار اٹھی کہ اے علپ ارسلان کے فرزند بادشاہی تجھ کو ہی سزاوار ہے اس لیے کہ تیرے عدل سے میں خوش میرا خداوند خوش خدا تجھے ہمیشہ خوش رکھے اس کے عدل کا تیسرا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مظلوم نے سلطان کے گھوڑے کی لگام راستے میں پکڑ لی محافظ سپاہیوں نے اسے ہٹانا چاہا لیکن سلطان نے ان کو جھڑک دیا اور اس شخص سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے اس نے سلطان کے جاننے والے ایک انتہائی امیر و کبیر اور باعثر اور بارسوخ شخص کی شکایت کی کہ اس نے اس پر ظلم ڈھائے سلطان فارن گھوڑے سے اتر پڑا اور مظلوم سے کہا کہ میری آستین پکڑ لو اسی طرح مجھے گھسیڑتے ہوئے میرے وزیر نظام الملک دوسری کے پاس لے چل وہ مظلوم سلطان کی آستین پکڑنے کی حمت نہ پا رہا تھا لیکن سلطان نے اتنی شدت سے اسرار کیا کہ اس کو بلاخر ایسا کرنا پڑا اور وہ سلطان کو آستین سے پکڑ کر کھینچتا ہوا نظام الملک دوسری کی طرف لے چلا نظام الملک دوسری کو جب اس معاملے کی اطلاع ملی تو وہ بیچارہ ننگے پاؤں دھوڑا راستے میں ہی سلطان کے خدمت میں حاضر ہو گیا اور اسے دیکھتے ہی سلطان کہنے لگا خاجہ بزرگ میں نے ریایہ کو تمہارے سپورد اس لیے کیا تھا کہ عمرہ غریبوں پر ظلم کریں نظام الملک کو جب تفصیل معلوم ہوئی تو وہ سلطان کی حالت دیکھ کر کام اٹھا ندامت کا اظہار کیا اور اسی وقت اس امیر و کبیر اور باثر شخص پر گرفت کرتے ہوئے ظلم کا ازالہ کیا گیا بہرحال سلطان ملک شاہ سلجوقی اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا اس کی میت نہایت خاموشی سے اسفہان روانہ کر دی گئی جہاں مدرسہ آزم میں اس کو سپرد خاک کر دیا گیا سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد سلجوقیوں کی عظمت و اقبال کو گھن لگ گیا ان کی خانہ جنگی اور کئی دوسرے ہنگاموں کی وجہ سے عظیم الشان سلجوقی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور بلاخر کئی حکومتوں میں بٹ گئی سلطان ملک شاہ کے بیٹے سلطان سنجر نے اپنے خاندان کو روبہ زوال ہونے سے بچانا چاہا مگر بگاڑ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا سلجوقیوں کے دور زوال کی داستان طویل اور دلخراش ہوتی چلی گئی حقیقت یہ ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی ذات عالم اسلام کے لیے دشمن قوتوں کے سامنے ایک زبردست بند کی حیثیت رکھتی تھی اس بند کے ٹوٹنے سے عالم اسلام مسائب و حوادث کے ہولناک سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات سے صرف سلجوقیوں کو ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ اس کی زندگی میں یورپ کی کسی طاقت کو مسلمانوں اور عرض اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی حمد نہ ہوئی لیکن اس کی آنکھیں مونتے ہی سلجوقیوں کی خانہ جنگی نے مسلمانوں کی ہوا اکھار دی اور دشمنان اسلام کے دلوں سے ان کا روب اٹھ گیا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے سلیوی جنگ جوہوں نے عرض اسلام پر یلغار کر دی اور سلیوی جنگوں کے ایک طویل اور تباہکن سلسلے کا آغاز ہو گیا یوں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بہت عالی شان دور کا خاتمہ ہو گیا سلطان ملک شاہ سلجوقی کی موت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان کی عظیم شان اسلامی سلطنت کا جو حشر ہوا وہی حشر سلجوقیوں کی سلطنت کا سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد ہوا سلطان ملک شاہ سلجوقی بہت منصف اور تحمل مزاج انسان تھا کہتے ہیں ایک بار نشاپور کے نواہ میں شکار کھیلتے ہوئے سلطان اپنے محافظوں سے جدا ہو گیا اور راستہ بھٹک گیا کھانے پینے کا سامان محافظوں کے پاس تھا اور حد نظر تک کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا ادھر ادھر پھرتے بھوک پیاس سے ہلکان ہو گئے کہ اچانک ایک کسان اپنے کھیت میں کام کرتا نظر آیا اسے دیکھ کر سلطان کے سوکھے ارادوں پر تھوڑا سا پانی پڑا گھوڑا دھوڑا کر سلطان اس کے پاس پہنچا اسے سلام کیا اور کہنے لگا میرے عزیز میں راستہ بھول گیا ہوں سخت بھوکا پیاسا ہوں تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو تو انعیت کرو کسان نے بے توجہی سے کہا کہ کھانا تو میرے پاس ہے لیکن یہ میرے لیے ہی بمشکل کافی ہے اس لیے کسی دوسرے کو میں اس میں شریک نہیں کر سکتا سلطان منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا میں تیرا مہمان ہوں اور مہمان کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کرنا چاہیے کسان بھی بڑا عقل مند تھا کہنے لگا یہ بھی تم نے خوب گئی تم کہاں سے میرے مہمان بن بیٹھے اور کیا یہ فضول بات نہیں کہ زبردستی کسی دوسرے کا مہمان بن جایا جائے سلطان نے پھر اس کی منت کی کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے یہ میرے پاس خنجر ہے اس کو لو جو روٹی تمہارے پاس ہے اس کے دو ٹکڑے کاٹ کر مجھے دے دو اس پر کسان خنجر کو دیکھ کر مسکر آیا اور کہنے لگا یہ تو بڑا قیمتی خنجر معلوم ہوتا ہے تم ایسا کرو کسی نانبائی کے پاس جاؤ اسے دو وہ تمہیں اس خنجر کے بدلے دھیر سی روٹیاں دے دے گا سلطان بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا تم ایسا کرو یہ خنجر تم خود رکھ لو اسے قبول کرو اور اس کے بدلے مجھے کچھ کھانے کو دو کسان پھر اپنی بات پر ڈٹ گیا کہنے لگا میرے پاس فالتو کھانا ہے ہی نہیں مہربانی کر کے یہاں سے چلتے نظر آؤ سلطان ملکشہ سلجوکی کو کسان کی اس گفتگو کا بڑا غصہ آیا لیکن وہ شکستہ حالت کسان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ضبط سے کام لیا تاہم اس کو امید تھی کہ قریب ہی کوئی آبادی ہوگی وہاں سے کھانے پینے کا سامان حاصل کر لے گا اسی خیال سے آگے چل پڑا ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ وہ کسان دوڑتا ہوا آیا اور اس کی رکاب پکڑ کر کہنے لگا صاحب معاف کرنا میں ہر کسی سے ایسی دل لگی کرنے کا عادی ہوں اسی عادت سے مجبور ہو کر گستاخی کا مرتقب ہوا ہوں اب زحمت فرمائیے بسد شاوق غریب کی کٹیا پر قدم رکھیں سلطان ملک شاہ سلجوکی مان گیا قریب ہی کسان کی گھاس پھونس کی جھونپڑی تھی سلطان وہاں پہنچا تو کسان نے پہلے اس کے سامنے روٹی کے چند لقمیں رکھے اور پانی پیش کیا پھر ایک بکری زباگی اور سلطان کو پرتکلف کھانا کھلایا اتنے میں سلطان ملک شاہ سلجوکی کے سوار آ پہنچے اور سلطان کو انہوں نے تعظیم دی کسان پہلے تو سلطان ملک شاہ سلجوکی کو کوئی شکاری امیر سمجھ رہا تھا جو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو خود سلطان ہے تو بڑا گبر آیا سلطان نے اس کو دلاسہ دیا اور کہا کہ میرے دربار میں آنا کسان ہاتھ باندھ کر کہنے لگا سلطان محترم مہمان کی خدمت کرنا میرا فرض تھا اس کے سلے کی توقع رکھنا شرافت اور جمع مردی سے بائید ہے سلطان کو اس کا جواب بہت پسند آیا بے حد خوش ہوا اسی وقت حکم دیا کہ اس کسان کا گاؤں پوری ارازی سمیت اس کسان کو جاگیر میں دے دیا جائے بہرحال سلطان ملک شاہ سلجوکی فوت ہو گیا تمام سلطنت میں ملک شاہ کا ماتم کیا گیا اور عرصے تک مسجدوں اور مدرسوں میں اس کے عیسال سواب کے لیے قرآن خانی ہوتی رہی شواران دلگداز مرسیے لکھے اور علماء و مشاہیر نے سلطان ملک شاہ سلجوکی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین ادا کیا دوسری جانب بغداد نیشپ اور اسفہان سے بہت دور ارسلان بدران اور برسق اپنے آگے بھاگتے حسن بن سبا کے لشکر کا اس طرح تاقب کر رہے تھے جس طرح سیاہ لمحوں کے سفر میں جبر کے سوکھ موسم اور لوگوں میں خوف تاری کر دینے والی موت کی خوفناک چاپ کسی کا پیچھا کرتی ہے ادھر حسن بن سبا کو بھی قلط الموت میں خبر ہو گئی تھی کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی کے سالاروں کے سامنے اس کے لشکر کے تینوں حصوں کو بدترین شکست ہوئی ہے اور اس کے فدائی اس کے لشکری اس کے عقیدت مند عظیمت خردہ ہو کر قلط الموت کی طرف بھاگ رہے ہیں جبکہ ارسلان بدران اور برسق ان کے تاقب میں ہیں یہ صورتحال قطعی طور پر حسن بن سبا کی امیدوں کے خلاف تھی لہٰذا قلط الموت کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا اسے حسن بن سبا نے اپنے قلے دار اور نائب بزرگ امید کی سرکردگی میں نکالا اور اسے حکم دیا کہ جو ہی اس کے تینوں شکست خردہ لشکر قلے کے قریب پہنچے انہیں اپنے ساتھ منظم کرے اور سلطان ملک شاہ سلجوکی کے ان سالاروں پر زوردار حملہ کر کے ان کی فتح کو شکست میں بدل دے بس جب حسن بن سبا کے شکست خردہ لشکر قلط الموت کے قریب پہنچے تو بزرگ امید نے قلے سے نکالے جانے والے لشکر کے ساتھ انہیں ملا کر صفوں کو درست کیا اور جو ہی تعاقب کرتے ہوئے ارسلان بدران اور برسک ان کے قریب آئے بزرگ امید شکست خردہ اور تازہ دم لشکر کے ساتھ ان پر دکھ کے میاد بڑھانے والی ستم کی اندھی برسات پر ظلم کی تبلستان دراز کرتی جراحتوں کی بے روک آندھیوں کشا کشاہ زیست میں سبر الزبت کی ڈوریاں کاٹ دینے والے توفانوں اور خواہشوں اور آرزوں کو کھنڑر کر دینے والے سرسام کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا بزرگ امید کا یہ حملہ ایسا زوردار ایسا بھیانک تھا کہ جیسے رات کی مانگ میں دھند اور دھوئے کے اندر قہر آلود فسوں اٹھکڑے ہوئے ہوں دوسری جانب ارسلان بدران اور برسک جنگ کا وسی تجربہ رکھتے تھے انہوں نے بیق وقت اور اچانک تین محاذ قائم کر لیے سامنے کی طرف سے ارسلان دائیں جانب سے بدران اور بائیں جانب سے برسک تینوں ہواوں میں نوہے فضاؤں میں ماتم بھر دینے والے جیون کے جنگل میں جوش مارتے سیل ریت کے گھروندوں کی طرح اڑا دینے والی خونخار خواہشوں اور سامن رتوں کے لازوالوں بے مثال توفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے جس طرح توہان بدوش وحشی بستیاں مٹھا دیتے ہیں آبادیاں جلا دیتے ہیں خونی چکیاں چلاتے ہیں اور نفرت کی آگ بھڑکاتے ہیں تمناوں کو بے ثباتی کے قصوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور خواہشوں کو سہرابی تصور سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں اسی طرح ارسلان بدران اور برسق بھی اداسی کی خونک راتوں کو نوہوں میں بدل دینے والے وحشی قرنوں کے خونخار عذابوں کی طرح حسن بن سبا کے لشکر پر حملہ آور ہوئے قلط الموت کے باہر ایک خونی علمیاں شروع ہو گیا تھا حسن بن سبا کے قلے دار بزرگ امید نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ارسلان بدران اور برسق کو دباؤ ڈال کر پسپہ ہونے پر مجبور کر دے لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی اور پھر اس نے دیکھا کہ لمحہ بلمحہ اس کی اور اس کے لشکریوں کی حالت شجر کی گود میں روتے پیلے پتوں عبر تک سایہ تلاش کرتے زخمی پرندوں روشنی سے محروم اجل کے سیاہ خانوں ٹھٹرتے کامتے موسموں میں قبروں پر گرتے عشقوں سے بھی بتر ہونا شروع ہو گئی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حسن بن سبا کے قلے دار بزرگ امید نے پسپائی کے نقارے بجا دیئے اور یہ نقارے بجدے ہی اس کا لشکر قلط الموت میں گھس کر محصور ہو گیا ارسلان بدران اور برسق نے بڑی سختی کے ساتھ قلط الموت کا محاصرہ کر لیا تھا تاریخ کے اوراق میں ارسلان سلطان ملکشہ سلجوکی کا وہ پہلا سردار اور سالار ہے جس نے حسن بن سبا اور اس کے لشکریوں کو بدترین شکست دی اور انہیں اپنی جانے بچانے کے لیے قلط الموت میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا پرہائے بدقسمتی جس وقت ارسلان بدران اور برسق نے بری طرح قلے کا محاصرہ کر رکھا تھا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اندر نہیں جانے دے رہے تھے اسی وقت انہیں دنوں ارسلان کو سلطان ملکشہ سلجوکی کے مرنے کی خبر پہنچی جس کی بنا پر ارسلان بدران اور برسق تینوں قلط الموت کا محاصرہ ترک کر کے بڑی تیزی اور برقرفتاری سے اس فہان کا رخ کر رہے تھے اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی سلطان ملکشہ سلجوکی اور اس کے سالانوں کی یہ کہانی خط ہوئی امید ہے یہ سیریز بھی آپ کو گزشتہ سیریز کی طرح پسند آئی ہوگی اپنی آرہ اور تجاویز سے ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا ملیں گے ایک اور نئی سیریز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان ملیں گے